سرکار کو مانا ہے تو سرکار کی مانو ہر بات میرے سید ابرار کی مانو ایک فرد ملا ہے تو اسے دل سے دکھالو بیٹی کو محبت سے دل اور جان سے پالو بیٹی میں تو جنت کی زمانت ہے خدا کی یہ بودھ نہیں ہے یہ ہمارے لکھے گھگا ناظرین اس وقت ہم لکھنوں کے ایک مشہور تعلیمی ادارہ جو خاص طور پر لڑکیوں کے لیے ہے تعلیمگاہ نسوان انٹر کالج اس وقت ہم یہاں موجود ہیں یہاں آج ایک بہت ہی اہم پروگرام ہوا جو دینی بھی ہے اور ثقافتی بھی ہے انوان عید ملاد النبی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ بہت ہی دلچسپ اور رنگا رنگ پروگرام ہوا جس میں ناتے پیش کی گئی حمد پیش کی گئی بچیوں نے تقریریں کی اور ماشاءاللہ بڑی تعداد لکھنوں کی خواتین کی یہاں موجود تھی جنہوں نے اس پورے پروگرام کو سنا سامین کے چہروں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ انہیں یہ پروگرام بہت ہی اچھا لگ رہا ہے وہ سب بہت ہی غور سے اس پورے پروگرام کو سننے ہی تھی آئیے ہم بات کرتے ہیں یہاں کی پنسپل صاحبہ سے اور سنتے ہیں اس پروگرام کا مقصد کیا ہے ہماری بچیوں نے بہت اچھی تیاری کی اور تقریباً ایک مہینے سے بچیاں تیاری کر رہی تھیں ہماری دو ٹیچرز نگت فاروق اور مسرت رزوی میم نے اس میں بہت ہماری ہیلپ کی ہے بچوں کی تیاری میں پورا انہوں نے تاؤن کیا ہے اور بچوں کا خاص طور سے جو ان کے مضمون رہے وہ بہت ہی اچھے تھے ہمارے لگ بگ ڈیڑھ ہزار گیسٹس وقت میرے موجود ہیں اور سب کا میں بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں پروگرام جو ہوا ہے وہ آپ لوگ کے نظر ہے اس کا مقصد ہے بس بچوں میں ایک اسلامی جذبہ قائم کرنا بچوں کے اندر ایک ایسا جذبہ اور حضور کی پیدائش کی اہمیت کو بیان کرنا ہے آئیے اب دیکھتے ہیں آج کے پروگرام میں کیا ہوا تھوڑی تھوڑی جھلکیاں آج کے پروگرام کی خاص طور پر نات ہم اور تقریر کی چھوٹی چھوٹی کلپ ہم آپ کو آج سنائیں گے جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ آج کا پروگرام کیسا رہا اور اس پروگرام نے کتنا اچھا میسیج دیا کتنا اچھا ماحول بنایا موسیقی دیکھتے گئے ان کو پیش نظر دیکھتے گئے باجنت کی جلد نظر آنے کچھ مسننف اپنے مضامین کو کتاب کی شکل دیتے ہیں اور آم الناس بھی اپنا ایک مقام بناتے ہیں زکاة فرض ہے جس کے مخصوص تخمینیں ہیں کچھ قوانی میں ضوابط ہے جسے سال میں صرف ایک ہی دفعہ دینا ہوتا ہے مگر سکا کا نہ کوئی ذابطہ ہے نہ کوئی تخمینہ اسے کبھی بھی کہ ہندامی درمی یا سکنی دیا جا سکتا ہے یہ گناہوں کا بخوارہ ایسی کرتا ہے جسے پانی آن پھنچھاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سکتے کی انسانی پھنچھاتا ہے آمنا حلال سالی بے جمال حق نے خود کا حال بے نسال آمنا حلال سالی بے جمال تون کی نام پہ پربان چاہ خدا کیلئے تون کی نام پہ پربان چاہ خدا کیلئے یہ سب جہان بنائے ہیں مصطفہ کیلئے آمنا حلال سالی نہیں کوئی حجر کلام کرے اور کرے سلام شجر حجر کلام کرے اور کرے سلام شجر کرے جو سب پہ اثر یا بسالنی کوئی دریچ سب پیر سلیاں لوقت کا پربردگار تیرا زاقین عالم عاشقان تو ہے گلمخ لوگ کا پروردگار تیری رحمت خالق نوم و قلم ہر طرف ہے باعث رود فو قلم پروگرام کے اختتام پہ ہمارے ساتھ ہی نے اس پروگرام میں شامل بہت سی خواتین سے بات کی اور ان کی رائے جاننا چاہیے آئیے سنتے ہیں شرکہ کی رائے کیا تھے میرے تعلیم گا کہ میں اورڈ سٹوڈنٹ رہی ہوں میں نے فرس لے کر یہاں انٹرمیجر تک پڑھا ہے میں جب یہاں آتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تعلیم گا نہیں آئی ہوں بلکہ اپنے گھر آئی ہوں تعلیم گا نسوان کی ایک بہت اچھی کوشش ہے کہ ایک ایسا دینی اور اخلاقی پروگرام کرواتا ہے جس میں تمام بچیاں ایک ایسا پروگرام پیش کرتی ہیں اور نات شریف پیش کرتی ہیں بہت اچھی کوشش ہے اور بہت اچھا پروگرام ہے جتنے بھی یہاں پہ بچیوں نے پڑھا بہت ہی اچھا اور بہت اچھی کوشش ان کی ہے شکریہ بہت بہت یہ سیرت کا جلسہ جو یہاں پہ برسوں سے ہو رہا ہے تعلیم گا ہے نسوان انٹر کالج میں بہت اس میں تبدیلیاں یہ آئیں کی ترقی اور ترویج پہ ہیں اور خاص طور سے جو طالبات ہیں ان کا تلفز اچھا رہتا ہے انتخاب بھی اچھا ہوتا ہے ذراوار اچھا ہونا چاہیے یعنی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور گمبت خضرہ سے محبتیں تو ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کا زیادہ ذکر ناتوں میں ہونا چاہیے ایسی ناتیں منتخب ہوں تو لوگوں کے اندر پیغام جائے گا بہت اچھا اور میری دعا ہے کہ یہ ادارہ لڑکیوں کا اور زیادہ ترقی کرے اور تبسم قدوائی جو یہاں کے پرنسپل ہیں بہت اچھی طرح اس کو مینج کر رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا کوئی نام البدل بھی دے اس کے بعد آج تبسم صاحبہ نے تعلیمگان اسوہ میں ملاد نبی پر پروگرام ارینج کیا اور یہاں آ کر کے بہت اچھا یہ لگا کہ انتظام بہت اچھا تھا اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے وقت کا بڑا خیال رکھا کہ ساری جتی بھی منتظمی ملاد پڑھنے والی اور بیان کرنے والی نڈکیاتی ہے سب کو اس ٹیش پر اٹھال دے اور سب کو پتا تھا کہ مجھے اپنی باری کا انتظار تھا وہ اپنے آپ اٹھ کے آتی تھی اور اپنے آپ کرتی تھی بہت وقت کا خیال رکھا گیا اور بہت ہی بہت ہی اچھے طریقے سنوں نے سیرت نبی پر بیان بھی کیا اور سلام بھی پیش کیا اور ناتے بھی سنوئی میرے نام کلسوم ہے اور میں ایک صحافی ہوں آج یہاں آکے پچھلے سالوں سے بھی زیادہ خوشی ہوئی کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ بچیاں اپنے آپ میں یہ چیزوں کو بہت آگے لے کے جائیں گی مبارک بات کے حفدار ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹرین کیا خاص طور سے ان کی پرنسپل تبسم صاحبہ کو بہت میں مبارک بات دینا چاہوں گی اور کہتے ہیں کہ اگر کسی بچی کو پڑھایا جاتا ہے تو وہ ایک نہیں دو گھر آباد کرتی ہے تو اس امید کے ساتھ کہ ان کی یہ تعلیم اور ان کی یہ تربیت بہت دور تک جائے گی اور ہم ان کو بہت بہت مبارک بات دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ اپنے ہر مقصد میں اور ہر کامیابی ان کے قدم چومیں انشاءاللہ آئندہ اس کے جو اہم پروگرام ہے اس کو ہم یکے بات دیگرے پیش کریں گے جس میں آپ تفصیل سے آج کے پروگرام کی ناتیں آپ سن سکیں گے